اللہو 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 قریب ہو تعلیمات دور ہو تو قرآن کو چھوڑنے کے برابر ہے اور لکھا ہوا قرآن قریب نہ ہو تعلیمات قرآن قریب ہو تو قرآن کو پکڑنے کے برابر ہے آج کی رات فیصلہ کرنا ہے کہ ایک سال جو آئندہ آپ کا پورا سال آنے والا یہ قرآن کی بڑھنے کی اعتبار سے آج کیا لیتے ہیں آپ کی رات ہے اس اعتبار سے کہ آج میری اور آپ کی پیدائش کی رات ہے اب ایک سال کا عنوان پورا میرا اور آپ کا اللہ کی بارگاہ میں اگلے سال تئیسویں شہب قدل تک ماہ رمضان میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ آج میں اور آپ اللہ سے خود لکھوائیں گے خود لکھوائیں گے تو تقدیر کے لکھوانے کے رات ہے اور تقدیر کے لکھوانے کا طریقہ اب سنئے اس سورے کا ترجمہ اور بات تمام کر لیں انہا انزلناہو فی لیلت القدر ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا تو نازل ایک بار ہوا ہے یا بار بار ہوا ہے نازل ایک بار ہوا ہے انزلنا سیغہ ماضی نازل کر دیا اب نازل دوبارہ نہیں ہوگا وما ادراک ما لیلت القدر وہ یہ نہیں کہتا ہے وما ادراک ما نزول القرآن نہیں وما ادراک ما لیلت القدر خدا یہ نہیں کہتا کہ تمہیں کیا معلوم کہ قرآن کا نزول کیا ہے تمہیں کیا معلوم کہ شعب قدر کیا ہے اس کا مطلب کہ نزول قرآن اور ہے اور شعب قدر اور ہے تمہیں یہ نہیں معلوم شعب قدر کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی روایت کو مکمل کرتے ہوئے اس کا ترجمہ کریں اور آج کے عامال کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے دو صرف مسئلہ آخر میں حضرت موسیٰ اللہ السلام خدا کی بارگاہ میں یہ روایت کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر آٹھ سفر نمبر بھی سے مل جائے گی آپ کو بہت مشہور روایت ہے جو آپ سنا کرتے ہیں بہت سے علماء سے موسیٰ علیہ السلام خدا سے مناجات کر رہے تھے پروردگار الہی اوریدو قرب کا جو خدا سے ہم کلام ہوتا ہے کلیم خدا ہے وہ خدا سے کہتا ہے میں تیرا قرب چاہتا ہوں قالا خدا نے جواب دیا قرب ہی میرا قرب جو ہے لیمن استعقضا لیلت القدر اس کے لیے ہے جو شب قدر رات جاک کر گزارے کیا کیجئے کہ ہم تو ہر روز رات میں جاگتے ہیں تو اس جاگنے کی اہمیت تو ختم تلوات پڑے محمد وعالی محمد تو جاگنے کی دو قسمیں ہیں ماشاءاللہ مجھے اپنے علاقے میں کافی تجربائی سوالے سے رہا ہے کہ رات بھر کھیلتے رہیے اب پہلے کھیل بہار ہوتا تھا اب تو کھیل آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے پتہ نہیں کیا نام ہے کنڈی گریش وغیرہ کیا نام ہے واللہ پہلے وہ بہار جا کر کھیلتے تھے بیٹھ کے چھوٹے چھوٹے کارڈ استعمال کٹ دے واللہ علم کیا نام تھا اس کم وہ بہار کھیلتے تھے رات بھر ہم جاگتے رہے اور سہری کر کے یقین میں سو گئے کہ شہبِ قدر بھی ہو گئی بے قدر بھی ہو گئے ٹھیک تو ایک ہے جاگنا آج کی رات جاگنا نہیں ہے بیدار رہنا ہے قبلہ جاگنا اور ہے اس حدیثِ قدسی میں یا اس مناجاتِ مصوی میں لفظِ استعقضہ ہے اور روایاتِ ماسومین میں آج کی رات میں استعقض نہیں ہے احیاء ہے احیاء اور ہے اور استعقض اور ہے استعقض کہتے ہیں نیند سے جاگنا اور احیاء کہتے ہیں نیند کو چھوڑ کر اپنے آپ کو عبادت میں ڈال دینا تو آج کی رات میں ماسومین کی روایات کا جملہ یہ ہے یہ تو امارات پہ اللہ کے خاص کرم ہو گیا کہ چھٹی جمعہ کی ہوتی ویکلی اور کل جمعہ ہے اب تو یہ بہانہ بھی ختم ہو گیا کہ مولانا کل آفیس دانا ہے کم از کم یہاں کی حد تک تو میں کہہ سکتا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام پہ یہ جملہ کہ میں ترہ قرب چاہتا ہوں جواب کیا ملا میرا قرب کس کے لئے ہے کہ جو شب قدر میں جاگے پھر فرمایا وَقَالَ اِلَهِ اُرِيدُ الرَّحْمَتَكَ پروردگار میں تیری رحمت چاہتا ہوں قَالَ رحمتی خدا کہتا میری رحمت اس کے لئے لے مَن رَحِمَ الْمَسَاكِينَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ جو شب قدر میں مسکینوں پر رحم کرے میری رحمت تو اس کے لئے پھر قَالَ اِلَهِ اُرِيدُ الْجَوَازْ اَلَى السَّرَاتِ پروردگار میں آج کی پروردگار میں تُس سے چاہتا ہوں پولیس سرات پر سے گزرنے کا مجھے پاسپورٹ دے دے الْجَوَازْ قَالَ یہ کس کے لئے یہ خدا کہتا ہے یہ اس کے لئے ہے کہ لِمَن تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ جو شب قدر میں صدقہ دے گا اس کے لئے ہے پولیس سرات سے گزرنے کا آج پاسپورٹ فیسا کو دینا ہے صدقہ نہیں ہے مرشا اللہ ولایت کی مہر ہوگی اور صدقہ اس کی فیسا اللہ بات پڑے محمد وعال محمد موسیٰ موسیٰ علیہ السلام مناجعات کر رہے ہیں مالک سے مالک الہی وریدو میں چاہتا ہوں کیا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں اشجار الجنت و سماروحا کہ جنت کے درخت مجھے ملیں اور اس کے پھل ملیں پڑے ہوشیار ہیں اللہ کے نبی جنت کے مکان نہیں مانگ رہے پورا باغ مانگ رہے ہیں وہ خالی باغ کے درخت نہیں مانگ رہے بلکہ اس کا پھل بھی مانگ رہے خدا نے فرمایا یہ چاہیے تو مل جائے گا لمن سب بہا تسبیحتا فی لائلت القدر یہ اس کے لیے ہے موسیٰ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے قدر کی رہا ہے یہ سورے جو پڑھے جائیں گے وہ اپنے مقام پر جو دعائیں پڑھیں گے اپنے مقام پر ایک مرتبہ سبحان اللہ ایک مرتبہ سبحان اللہ لیکن ایسے کہے کہ جیسے کہنا چاہیے کبھی آسمان دیکھ کر کبھی زمین دیکھ کر کبھی اطراف کے خدا کے بنائے ہوئے کمالات مخلوق دیکھ کر کبھی اپنے وجود کے کمال کو دیکھ کر سبحان اللہ آج کی رات میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا جس جس کو جنت کے پیرادائس کے گارڈنز خریدنے ہوں آج کی رات سودہ ہو جائے گا کبھرائیے نہیں بہت بڑے باغات موجود